السلام علیکم آج ہم ان جی ٹوزی روان میں لیکچر نمبر ففٹین کو ڈسکس کریں گے اور ٹاپک کا نام ہے میمورنڈم میٹنگ ڈاکومنٹس اینڈ پروپوزل شروع کرتے ہیں میمورنڈم سے میمورنڈم کو ہم میمو اور ریمینڈر بھی کہتے ہیں اور یہ ایک انفارمل ریپورٹ یا ڈاکومنٹ ہے اور یہ زیادہ تر ریکارڈ اسٹیبلش کرنے یا ریکارڈ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ جو سینٹنس ہے یہ مینڈ ڈیفنیشن ہے میمورنڈم کا ایک اپنی ہے یا ایک ارگنیزیشن ہے یا ایک ادارہ ہے اس کے اندر کمیونڈیشن کے لیے ہم میمورنڈم استعمال کرتے ہیں ایک مثال لیتے ہیں فارزمپل ایک کالج ہے یا ایک سکول ہے اور اس کا پرنسپل ہے وہ اپنے سٹاف کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتا ہے تو ایک قاغذ کے اوپر یہ لکھے گا کہ آج اس پیرٹ کے بعد ہم میٹنگ کریں گے اور یہ اس قسم کا آرڈر بک ہے وہ ایک کلاس فور کو دے گا وہ جا کے سارے سٹاف کو دکھائے گا اور سٹاف سے سینل لے گا اور اسی ٹائم یا اسی پیرٹ کے بعد سب سٹاف اکٹھے ہو جائیں گے تو یہ آپ ایک ارگنیزیشن ہے یہ ایک سکول ہے ایک ادارہ ہے اس کے اندر کمیونڈیشن کے لیے یہ جو ڈاکومنڈ استعمال ہو گیا ہے یہاں پہ اس کو ہم میمورنڈم کہتے ہیں اگر آپ سے کوئیسٹن پوچھا جائے کہ وہ کونسا ڈاکومنڈ ہے جو کمیونڈیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہ ہر کا میمورنڈم اور اگر یہ پوچھا جائے کہ وہ کونسا ڈاکومنڈ ہے جو آوٹسائیڈ آرگنیزیشن کمیونڈیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہ لیٹر ہے جو ہم نقص لیکچر میں ڈسکس کریں گے اور میمورنڈم کا ایک میسا ای میل میں سے جو ہے یہ بھی ایک میمورنڈم کی ایکزیمپل ہے فارمیشن ٹو میک انفارمیشن اور اوٹلین پالیسیز کیا کسی سے انفارمیشن طلب کرنی ہو یا کوئی امپورٹن انفارمیشن کرنی ہو جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ آج ایک میٹنگ کرنی ہے اور کوئی پالیسیز ایک کپنی یا ایک آرگنیزیشن بناتی ہے تو اس کو اپنے سٹاف اور اپنے ممبر میں سینڈ کرنا ہو تو ان پرپس کے لئے پھر ہم ممورینڈم استعمال کرتے ہیں اگر ہم ممورینڈم کی فارمیٹ دیکھ لیں تو سب سے پہلے کس کو بیجنا ہے ٹو کس نے یہ لکھا ہے فرام ڈیٹ اور سبجک کیا ہے اور اس کے بعد آپ کو اپنا پرگران سٹارٹ کرنا ہے فرس سینڈس میں آپ کو ریزن لکھنا ہے کہ کیوں میں یہ میمو یا ممورینڈم لکھ رہا ہوں سیکنڈ سینڈس میں آپ کو مین ابجکٹو جو ہے مین باڈی ہے وہ لکھنی ہے جو مین پرپس ہے ممورینڈم کا جو اوپر سبجکٹ میں آپ نے منشن کیا ہوگا اس کا تھوڑا ڈیٹی لکھنا ہے اور اس ترڈ سینڈس میں جو ہے آپ کو کوئی انسٹرکشن ہدایت دینی ہے یا کوئی انفارمیشن دینا ہے وہ آپ کا مومی سے ریلیٹڈ ہوگا اور آخر میں ایک کلوزن سینڈس لکھنے ہے تو یہ سیمپل سا فارمٹ ہوگا ممورینڈم کا نیکسٹ جو اسی لکچر کا دوسرا جسہ ہے وہ ہے میٹنگ ڈاکومنٹس نام سے ظاہر ہے ارگنیزیشن ہر بزنس ارگنیزیشن میں جو ہے وہ میٹنگ لازمی ہوتے ہیں تو اس میں بھی کچھ ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے تو وہ ٹو ٹائپس ہے ایجنڈا اور مینٹس ان دونوں میں کیا فرق ہے اس کو دیکھتے ہیں ایجنڈے کا مطلب ہے ایجنڈے کا مطلب ہے ایک ہیڈ ہے ایک ارگنیزیشن کا وہ اپنے ممبر سے یا ایک پرنسپل اپنے سٹاف سے میٹنگ کرنا چاہتا ہے تو وہ جب میٹنگ کرے گا تو وہ خاص مددے کو لے کر وہ میٹنگ کرے گا فارزم پر سپورٹ سیکس آ رہا ہے تو وہ اس حوالے سے میٹنگ کرے گا اگزام آ رہا ہے تو اس حوالے سے میٹنگ کرے گا اس کے لئے آپ بزنس میں کوئی نئے ریٹ بن گیا ہے کوئی نئی پالیسی بہنی ہے تو اس عساب سے میٹنگ کرے گا تو وہ جو ہیڈ ہے یا وہ جو پرنسپل ہے وہ سب سے پہلے کچھ ٹاپک سوچے گا تو وہ پہلے جو سارے ٹاپک جو اس کو ڈسکس کرنے ہیں میٹنگ میں اس کا ایک لسٹ بنائے گا یہ جو میٹنگ سے پہلے اس نے ایک لسٹ بنائے ہیں ٹاپکس کا اس کو ہم کہتے ہیں ایجنڈا منٹس کیا ہے جب میٹنگ ہو رہا ہو تو اس دوران جو باتیں ان کے سٹاف سے یا ان کے ممبر سے ہیٹ کی طرف یا پرنسپل کے طرف جا رہی ہیں جو جو مشورے ہو رہے ہیں جو ایک چول پراسس ہو رہا ہے میٹنگ کے دوران اس کو ہم کہتے ہیں منٹس دوسری فرق دیکھتے ہیں ایجنڈا جو ہے وہ میٹنگ سے پہلے پریپیر ہوگا اور منٹس جو ہے وہ یا تو میٹنگ کے دوران پریپیر ہوگا یا میٹنگ کے بعد پریپیر ہوگا اب منٹس کی بھی دو ٹائپ سے فارمل منٹس اور انفارمل منٹس ایسے منٹ جو ڈیوٹیل اورijuanaیز وی میں لکھی جائے اس کو ہم کہتے ہیں فارمل اور ایسی منٹس جو جس میں fatty ڈیٹیول ہو لس ارگنیزیشن ہو اس کو ان کہتے ہیں انفارمل منٹس لاز جو پارٹ ہے اس لیکچر کا وہ ہے پروپوزل پروپوزل ہم کہتے ہیں فارمل ریٹن ڈاکومنٹ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کوسٹن آسکتا ہے فارمل ریٹن ڈاکومنٹ سے انفارمل تو یہ فارمل ریٹن ڈاکومنٹ سے اور ممورینڈم کے بارے میں آپ کو یاد رہا تھا کہ وہ انفارمل ریپورٹ ہے پروپوزل is an idea or plan which is a gesture for people to think about it and decide it پروپوزل ایک idea یا plan ہے جو suggest کرتا ہے لوگوں کو کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں یا اس کو ignore کریں یا اس کو accept کریں تو یہ جو plan ہوگا یہ جو idea رہے گی اس کو ہم پروپوزل کہتے ہیں فارزمپل ایک business company ہے اور اس کا کوئی co-worker ہے وہ اپنے head کو یہ message لکھے کہ جو products ہیں جو raw material ہیں خامال ہیں وہ منگے ہو گئے ہیں اس طرح کرتے ہیں اپنا rate بڑھاتے ہیں آپ اس نئے rate کے بارے میں سوچیں آپ کو زیادہ کرنا یا نہیں یا accept کریں اس نئے rate کو یا decline کریں تو یہ جو message جا رہا ہے hit کی طرف اس کو ہم پروپوزل کہتے ہیں یا تو یہ accept ہوگا یا یہ decline ہوگا the aim of a business proposal to establish a working relationship to make it happen اور اس کا مطلب ہے جو main purpose ہے proposal کا تاکہ ایک relationship قائم ہو جائے کیونکہ آپ کسی سے proposal کا مطلب ہے کہ آپ کسی سے مشورہ لے رہے ہیں direct کوئی بات نہیں کر رہے ہیں اس سارے ہیٹ جو ہے وہ اپنے cover کے سارے مشورہ کرے گا تو ایک relationship جو ہے وہ قائم رہے گی اس کا اگر ہم structure دیکھ لیں so front matter body introduction technical approach management requirement work plan اور end matter یہ سارے پورٹ آپ کو مجھے نظر رکھتے ہوئے اپنا ایک proposal لے رکھنا ہے تو امید ہے آپ کو اچھے اس طریقے سواج آیا ہوگا اس لیکسٹر سے جو pass mcqs ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اس انکان سارے کمنٹ سیکشن میں بزرور بتائے گیا تاکہ آپ کی پریپیشن ہو سکے اللہ حافظ موسیقی